نمسکار سیوہ جی کی پار سالہ میں آپ سے بھی ایک سواغت ہے دیکھیں آج میں آپ کو بہتک اور رسائنک پریورتن میں انتر کری اقلاب کے مادم سے سمجھانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے گلوکوچ کا جل میں گھلنا بہتک پریورتن ہے جبکہ کلی چونے کا جل میں گھلنا ایک رسائنک پریورتن ہے اس کو ہم صدق کرتے ہیں بھی ہم نے کرنا کیا ہے آدھا بی کر پانی لینا ہے اس میں تین سے چار چمچ گلوکوچ ڈال کر اس کو ہلانا ہے اور پھر کیا دیکھیں گے کہ گلوکوچ جل میں گھل جائے گا اور بھی کر کی تلی جب ہم ہاتھوں سے چھویں گے تو آپ دیکھیں گے تھنڈی ہوگی کیسے ہوگی تھنڈی ہوتی ہے یعنی گلوکوچ پوری طریقے سے پانی میں گھل جاتا ہے اور جب پانی چھوٹے ہیں تلی کو تو وہ تلی جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اسی پرکار ایک اور بھی کر میں آدھا پانی لیں گے اور اس میں تین سے چار چمچ باریک کالی باریک کلی لیں گے جس کی چونے کی جس کو کیلشم آکسائٹ بولتے ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو چمچ سے ہلائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے بیکر کی تلی کو چھویں گے تو دیکھیں گے وہ گرم ہے یعنی کی چونے پہ وہ کیسی محسوس ہوگی گرم تو ہم نے دیکھے گلوکوچ ڈالا تب ہم نے تلی کو چھویا تو تھنڈی تھی اور جب ہم نے چونے کی کلی ڈالی تو کلی چونے ڈالا تو کیا ہوا کلشم آکسائٹ اسے بولتے ہیں تو تلی گرم محسوس ہوئی تو اپنے ادھی آپ گلوکوچ کے گھول کو پوری طرح سے باسپیت کریں گے تو گلوکوچ پرابت ہو جائے گا دیکھیں گلوکوچ کے گھول کو جب ہم گرم کریں گے تو گرم کرنے کے بعد کیا ہوگا سارا کا سارا جیل اٹھ جائے گا اور ہمیں گلوکوچ پرابت ہو جائے گا کلی چونے کے گھول کو پور تو یہ باسپیت کرنے سے کلی چونے پرابت نہیں ہوگا یعنی کہ یہاں پر کلی چونے کو جدی ہم گرم کرتے ہیں اور گرم کرنے کے بعد اس کا سارا پانی اڑا دیتے ہیں جلواز بن کے اڑ جائے گا تو کیا ہوگا ہمیں کلی چونے پرابت نہیں ہوگا تو کہنے کا مطبع یہاں پر ایک نیا کیا ہو رہا ہے پدارت بن رہا ہے لیکن یہاں پر ایک نیا پدارت نہیں بن رہا ہے اسی لئے یہ ہو گیا بہتک پریورتن اور یہاں پر یہ ہو گیا رسائنک پریورتن تو اتھے گلوکوچ کا جل میں گھولنا بہتک پریورتن ہے تکلی چونے کا جل میں گھولنا ایک رسائنک پریورتن ہے تو دیکھیں یہاں پر یہاں پر جو بہتک پریورتن ہے وہ اس پرکار سے دکھا جاتا ہے یہاں پر ایسے ایرو ہے اور ایسے ایرو ہے لیکن یہاں پر جو رسائنک پریورتن ہے وہ اس پرکار سے ہم دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے گلوکوچ جب جل کے ساتھ جل میں گھولا جا رہا ہے تو گلوکوچ کا سروت مل جا رہا ہے اور اوڑا کا افسوسن بھی سوسن بھی کر رہا ہے اور کلی چونے کو جب جل میں ہم ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چونے کا پانی ملتا ہے اور یہی کیلشیم ہیڈروکسائیڈ کلاتا ہے اور اس میں اوڑا کا چھپن ہوتا ہے چونے کا پانی کیا ہوگا چونے میں گرم محسوس ہم لوگ کرتے ہیں تو آج کے لیے اس کی اقلاب کے لیے بہت ہے اگلا کیا کلاب ہمارا جو ہوگا وہ کون سا ہے فٹکری کے روے یا کرسٹل کا بڑھنا بہت ایک پریورتن ہے جبکہ چنے کے بیج کا پودے کے روپ میں بڑھنا ایک رسائنک پریورتن ہے ٹھیک ہے اس کو نیکس کلاس میں ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو تینکیو بیری میں بچو فر واشنگ دس ویڈیو